السلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات حکمت سلطان میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے معزز خواتین و حضرات آج ہم آگ کے پودے کی آپ کو کچھ شناخت بھی کروائیں گے اور اس کے کچھ فوائد اور اس کا مزاج وغیرہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جو آگ کا پودہ ہے اسے مدار بھی کہتے ہیں یہ ایک مشہور پودہ ہے جو ہمارے پاکستان میں ہندوستان بنگلہ دیش وغیرہ کے ہر علاقہ اور افریقہ کے ممالک میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں آگ کے پودے کی ایک قسم تو وہ ہے جو آپ عام طور پر دیکھیں گے یعنی سرخ پھول والی قسم جو کہ عام ملتی ہے لیکن سفید پھول والی قسم یہ نایاب ہے اسے کیمیا گر اکثر تلاش کرتے ہیں اور اس کے سب اجزاء سے دودھ نکلتا ہے جو دودھ نکلتا ہے اسے شیر مدار یا آک کا دودھ کہتے ہیں اس کے پھل کے اندر نہایت نرم سی روئی ہوتی ہے پھول گچھے دار نکلتے ہیں اور پھول کے درمیان ایک ٹکیہ سی ہوتی ہے جسے آک کا لونگ کہتے ہیں بہرحال یہ چوتھے درجے میں گرم خشک ہے یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک زہر ہوتا ہے شاخ پتے اور جڑ یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہیں پھول دوسرے درجے میں اور جو اس کا دودھ ہے وہ پہلے درجے میں گرم خشک ہے بہرحال یہ سام کے کاٹے ہوئے مقام پر قطرہ قطرہ دودھ کا ڈالیں تو یہ اس کے زہر کو دور کرتا ہے اسی طرح اس کا آپ روغن بھی تیار کر سکتے ہیں جو فالج کو بہت فائدہ دیتا ہے تلوں کے تیل میں آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں ایک کلو لے لیں تلوں کا تیل اس کو کڑاہی میں ڈال کر آگ پر رکھیں اس میں ایک سو پتے آگ باری باری ڈال کر پکائیں جب پتے جل جائیں نکالتے جائیں اور آخر میں تیل صاف کر لیں یہ جو ہے بہت اس میں مفید ثابت ہوتا ہے آپ اس کی ہوا سے بچا کر نیم گرم مالش کریں تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو اسی طرح اس کے جو پھول ہیں انہیں صاف کر کے تین گنا چینی ملا کر زوردار ہاتھوں سے ذرا مل کے جب یک جان ہو جائیں مرتبان میں ڈال کر دھوب میں رکھیں گلقند آگ تیار ہو جاتی ہے اور اس گلقند کا فائدہ ہے یہ بلغمی خانسی دمہ جوڑوں کے درد اور بواسیت کے لیے یہ مفید ہوتی ہے تو اسی طرح یہ جو آگ کا دودھ ہے یہ کشتہ جات میں بھی استعمال ہوتا ہے کشتہ بارہ سنگہ اسی سے تیار ہوتا ہے کشتہ چاندی بھی اسے تیار کیا جاتا ہے کشتہ شنگرف بھی اسے تیار کر لیا جاتا ہے تو جو مختلف امراض میں مختلف طریقے سے استعمال کروائے جاتے ہیں جو کہ بہت فائدہ من ثابت ہوتے ہیں کشتہ صدف وہ بھی اسی سے تیار کر لیا جاتا ہے کشتہ پھٹکڑی بھی تیار کر لیا جاتا ہے بہرحال یہ کافی طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا یہ یہ سب ہمارے بچے ہیں جو آگ کا دودھ حاصل کر رہے ہیں آگ کے پودے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی پریشان ہو کے آگ کا دودھ ہم کیسے حاصل کریں تو یہ طریقہ دیکھ لیں کہ شاہ کی آخری جگہ پر جہاں نرم تہنی ہوتی ہے وہاں ایک ہاتھ سے یہ آپ اس کو یو کی شکل میں اس کو فولڈ کریں اور یہ وی کی شکل میں آ کر یہ ٹوٹ جائے گی تو یہاں سے دودھ برامد ہوگا جو دو قطرے چار قطرے چھے آٹھ دس قطرے تک بھی جا سکتے ہیں آپ ان کو بوتل کے اندر محفوظ کر لیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں تو یہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جانے کے ڈر سے ہم ان تمام چیزوں کو بہرحال حضف کرتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو ایک دو نسخے اور بتائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ